انیس سو اٹھاون میں پاکستان کا پہلا ملگ گیر مارشل لا لگا اور ایوب خان پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے ایوب خان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے دو باتیں جاننا اور نہایت ضروری ہے وہ پہلے ڈکٹیٹر تھے جو برملہ کہا کرتے تھے کہ عوام اتنے باشاہوں نہیں ہوئے کہ انہیں ووٹ کا حق دیا جائے جمہوریت اور سیاستدانوں سے ان کی نفرت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے ایفٹو اور پرانا جیسے بدنامے زمانہ قوانین بنائے ان قوانین کے تحت سات ہزار سیاستدان سات سات سال کے لیے نا اہل قرار دیئے گئے نا اہل قرار دینے والے سیاستدانوں میں سابق وزیراعظم حسین شہید صحروردی اور فیروز خان نون جیسے بڑے نام بھی شامل تھے ان لوگوں کو نا اہل کرنے کے لیے کرپشن اور ملک دشمنی کے الزامات لگائے گئے یہی وجہ ہے کہ آج بھی کسی سیاستدان پر کرپشن کے الزامات لگا کر برطرف کیا جاتا ہے یا اسے سیکیورڈی رسک قرار دیا جاتا ہے تو سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو وہی جگہ ہے گزرتے ہم جہاں سے سیاستدانوں پر کرپشن الزامات اور نا اہل کرنے کے بعد ایو خان نے اپنے مرضی کا آئین تشکیل دیا 1965 میں اسی آئین کے تحت انتخابات کا اعلان کر دیا خود پسندی اور اقتدار کی حوض دیکھئے جنرل ایوب خان جو پاکستان مسلم لیگ کے صدر بھی تھے خود صدارتی ممیدوار بن کر میدان میں آگئے ان کے مقابلے میں ابھی میدان میں کوئی سیاستدان نہیں بچا تھا کیونکہ تمام بڑے سیاستدانوں پر مختلف کلزمات کے تحت نا اہل کیا جا جگہ تھا اس وقت اپوزیشن بری طرح تقسیم تھی ایوب خان کا خیال تھا کہ وہ بہت مقبول ہیں اور بہ آسانی جیت جائیں گے ایسے میں تقسیم شدہ اپوزیشن نے شاندار پتہ کھیلا انہوں نے متفقہ طور پر قائد عظم کی بہن محترمہ فاطمہ جنہ توصدارتی امیدوار کے طور پر کھرا گر بیا ان حالات میں وہ پاکستان کی واحد امید تھی جنرل ایوب خان محترمہ فاطمہ جنہ صرف اپ زدہ تھے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں میں محترمہ فاطمہ جنہ کو وزارت ملنا یقینی بات تھی لیکن ایوب خان نے صحت مند مقابلے کی بجائے محترمہ فاطمہ جنہ کے اختلاف کردار کشی کی گھڑیا مہین شروع کر دی بانی پاکستان کی مہن کو بھارتی ایجنٹ اور عظرددار دہا گیا 1965 کے یہ متنازر انتخابات ہوئے اور کھلی داندلی کے نتیجے میں ایوب خان جیت گئے اتنی بڑی نائنصافی نے عوام کی نظروں سے ایوب خان کو گرا دیا ایوب خان کے فلاف ملک جیر احتجاج شروع ہو گئے اور سرکوں اور چوراؤں پر ایوب کے فلاف ہر طرح کنارے لگنے لگے اسی دوران دو ایسے واقعات ہوئے جس سے ملک کی معاشی حالات بھی ڈانوان ڈول ہو گئے اور ایوب خان کو بہت بڑا سیاسی ترچکہ پہنچا ایک واقعہ تو 1965 کی جنگ ستمبر کا تھا جس میں پاکستان نے بھارتی حملے کا برکور اور کامیاب دفاع کیا لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ امریکہ پاکستان سے نراز ہو گیا وجہ یہ تھی کہ امریکہ سے پاکستان کا معاہدہ تھا کہ پاکستان امریکی ہتھیاروں کو بھارت کے خلاف استعمال نہیں کرے گا لیکن ظاہر بات ہے جنگ میں پاکستان نے اپنی پوری طاقت بھارت کے خلاف استعمال کی جو پاکستان کا حق بھی تھا لیکن اس سے امریکی انداد آنا بھی بند ہو گئی دوسرا واقعہ معاہدہ تاشکن تھا جس میں جنرل ایوب کے فلاف یہ تاثر پھیل گیا کہ انہوں نے بھارت کے فلاف جیتی ہوئی جنگ ستمبر مذاکرات کی میز پر ہار دی ان دو واقعات اور مخترمہ فاطمہ جناخ کے فلاف نادری ایوبی اقتدار کے لیے زہر ایک کارٹو ثابت ہوئی ظلفکار انی بھڑو اس وقت ایوب خان کے وزیر فارجہ تھے اور سریان جنرل ایوب کو ڈیڈی کہا کرتے تھے لیکن جب بھڑو نے حالات بدلتے دیکھے تو وہ ہی کیا جو طاقت کے کھیل میں کیا جاتا ہے انہوں نے ایوب کے فلاف پڑھ کے ہوئے عوامی جذبات کا پرپور فائدہ آیا انہوں نے پاکستان کی پہلی عوامی جماعت پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور مغیبی پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر بن گئے انیس سو انتر میں صدر ایوب خان کے فلاف عوامی مضاہمت بے قابوب ہو گئے تو آرمی چیف جنرل یہیہ دوستیفہ دینے پر مجبور کر دیا ایوب خان نے پاکستان پر دس سال اور چھے ماہ عدومت کی یہ سال پاکستان کی تعریف کے نہایت اہم سال تھے ان برسوں میں ابتدائی دور پر پاکستان کھل کر امریکی کیمپ میں شامل ہوا جس کے چند مصبت نتائج بھی نکلے امریکی عمدات سے پاکستان نے پہلی بار مانگلا اور تربیلہ جیسے پرے ڈیم کا آغاز کیا سنتوں اور زراعت کو فروغ دیا پاک فوج مضبوط ہوئی پاکستان پہلی بار گندل کی پیداوار میں خود کفیل ہوا بینکنگ سیکٹر پر وان چرہا اور چین سے تعلقات بہتر بنائے گئے لیکن ایوب کے دور کی سب سے بڑی ناکامی یہ تھی کہ ان کے دور میں مشرقی اور مغربی پاکستان میں دوریاں اتنی بھر گئیں کہ محض تین سال بعد گلد دو ٹکرے ہو گئے ایوب خان نے امریکی عمدات سے پاکستان میں انڈسٹری کو ترقی لی لیکن اپنے اقتدار کو تو جمبوری سیٹ اپ ہونے ہی نہیں دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکی عمدات کے سہارے ہونے والی ترقی امریکی عمدات کے اخصاد میں پر ختم ہو گئے منگلہ تو مکمل ہو گیا لیکن تربیلہ ڈین کے لیے پیسے فتم ہو گئے تربیلہ ڈین بھڈو دور میں مکمل ہوا موسیقی